اسلام علیکم ایم ڈاکٹر شہباز احمد ڈاکٹر ہونے کے ناتے ہمارا واسطہ تقریباً ہر طرح کے لوگوں سے پڑھتا ہے چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی بد ہے چاہے کوئی کتنے بھی بڑے ہدے پہ ہے کوئی آرمی میں ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی چارٹڈ اکاؤنٹ ہے کچھ بھی ہے کسی بھی طرح کا بندہ ہے کسی بھی طرح کا انسان ہے جب وہ بمار ہوتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ہر طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس موجود ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے قصے آتے ہیں جو ورث شیئرنگ ہوتے ہیں جو ورث جن کو مطلب جس میں بہت سارے سبق ہوتے ہیں تو جب سے باہر کام کرنا شروع کیا تو بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یار لوگ کس کس طرح سے کیسے کیسے سیچوئیشن میں کیسے کیسے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور ملک سے باہر آکے رہتے ہیں تو ایک واقعہ ہے بیسیکلی وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا پہلے میں نے سوچا تھا کہ یار رہنے دیتا ہوں مطلب لیکن آئی ڈونڈ نو یہ چیز مجھے بودھر کر رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بتاؤں لوگوں کو کہ ریالٹیز کیا ہیں حقیقت کیا ہے کیونکہ اس سے آگے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ ویڈیو گر سنے تو اس کو یہ فائدہ ہو کے آگے آکے وہ اپنے اس نقصان سے بچ جائے تو ایک پیشنٹ آیا ینگ لڑکا تھا پچیس چبیس سال کی ایج کا اس کو بیسیکلی اب پیٹ میں درد تھی تو پیٹ میں درد کے حوالے سے جب میں نے اس کا سارا انیلیسس کیا جب ہسٹری وغیرہ لی اس میں میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اس کی خوراک کیا ہے وہ کھاتا کیا ہے تو اس نے بتایا کہ وہ دیلی بس تھوڑی سی بریڈ اور جیم وغیرہ لگا کہ وہ کھاتا ہے یا دودھ پی لیتا ہے دودھ بھی گوسمی بڑھتا ہے تو وہ بھی ہفتے میں ایک دو دفعہ تو میں نے کہا ایسا کیوں اور ویسے بھی اس کی اس سائیڈ پر تھوڑی سی سویلنگ تھی سوچ پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی تو وہ میرا پلان تھا کہ میں ایگزائمنیشن میں اس کو بھی دیکھوں اس نے مجھے بتایا کہ میرے دار میں درد ہوتی ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی اس سائیڈ والی بھی اوپر والی دار بلکل ایک ختم ہو چکی ہوئی تھی اور اس سائیڈ والی بھی اوپر والی بلکل ختم ہو چکی ہوئی تھی جیسے عام لفظ میں کہتا ہے کہ کیڑا لگ جا تھا کیوٹی بن گئی تھی تو مجھے سمجھ آگئی کہ اب وہ ہوتا یہی ہے کہ جب کیوٹی بن جاتی ہے یا کیڑا لگتا ہے تو آپ کھانا چبھا نہیں سکتے اسپیشلی دونوں سائیڈ پر اگر ایک سائیڈ پر تو دوسری سائیڈ پر پھر بھی چبھا لیتا ہے لیکن دونوں سائیڈوں کی اگر ہو تو آپ چبھا نہیں سکتے تو آپ تقریبا وہ سارا ثابت ہی کھانے ہوتے اسی وجہ سے اس کو بیٹھ میں لگ رہتا تھا اکثر تو ساٹھ ڈینٹس ہی میں نے دینٹس کو چیک کروایا تو اس نے کہا کہ اس کی روٹ کنال ہوگی اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ دارے کی صفائی کرتے ہیں اس کے اندر سے نلز کو وہ کر کے اوپر کراؤن چڑھا دیتے ہیں تو جب اس کی پرائز پتا چلی تو وہ کافی زیادہ تھی پاکستان میں تقریبا وہ آٹھ سے دیس ہزار میں ہو جاتا اور یہاں پہ تقریبا وہ اسی ہزار نبی ہزار کے راؤنڈ اس کی کاؤسٹ پڑھ رہی تھی اس کو میں ففٹی پرسنڈ بھی کروا کے کر آتا تو پہ انٹھالیس ہزار لگ سکتا تھا تو میں نے کہا اوکی میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ کروا لو یہ کراؤ گا تو آپ کا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو تب سٹوری شروع ہوئی کہ وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے وزن بھی کام ہو رہا تھا اس کی سیر ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی تو اسے میں نے کہا کہ واپس جاؤ اپنے ملک اور وہاں سے جا کے کروا لو تو پھر پتہ چلا کہ وہ ملک نہیں جا سکتا تھا اس کی ریزن کیا تھی بجہ یہ تھی کہ وہ ڈیٹھ سال پہلے ویزٹ ویزا پہ آیا تھا کسی کے کہنے پہ ویزٹ ویزا بھی خرید کے کسی بندے نے اس کو ویزٹ ویزا بیچا وہ یہاں پہ آیا اور پلان یہ تھا کہ ویزٹ ویزا کو پنورٹ کرائے گا ورک ویزا پہ جو ہوا لے اب وہ جب نہیں ہوا تو ویزٹ ویزا ایکسپائر ہوا بعد میں وہ اب جب بھی وہ اگر وہ جاتا ہے تو پتہ چل جے گا پکڑا جائے گا یا تو وہ جیل جائے گا یا جرمانہ دے گا جرمانہ اس میں دے سکنا نہیں ہے تو جیل is the option میرے بھائی جب بھی آپ لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں تو دو کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں یہاں پہ بہت طرح کے لوگ جو آتے ہیں نا یہاں پہ وہ بڑی طرح کے فراڈز کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اور کچھ بن نہیں رہا تھا تو وہ ایسے ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جو لیگل بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کے پیسے تو بنتے رہتے ہیں اور وہ آرام سے ادھر رہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ فرض کرو ایک سکیم چلتا ہے کمپنی جہاں پہ کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں لوگ کس سارے ملکوں میں باہر کے ملکوں میں یا کہیں پیون پاکستان میں بھی آپ کو کمپنی ریجسٹر کرتے ہیں اس کمپنی پہ یعنی فرض کرو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ریسٹرونٹ بنانا ہے تو آپ پہلے کمپنی ریجسٹر کرو گے آپ ریسٹرونٹ بناؤ گے ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے یہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا ریسٹرونٹ بناتے ہیں آپ کو 3, 4, 5, 6 کچھ ویزاز الوٹ ہوتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو اپنے ملک سے بلا کے کام کروا سکتے ہیں اب وہ بسیکلی ورک ویزاز ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے دو سال یا ایک سال کا جتنے کا بھی اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام یہاں شروع کر لیا ریسٹورنٹ بنا لیا اب وہ ورک ویزا پر انہوں نے اپنے تین چار لوگ بلا لیا جو کہ ویٹر کا کام کریں گے کچھ شف کا کام کرے گا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ کمپنی ریجسٹر کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اب بزنس کے پیسے ہیں نہیں کرنا ہے نہیں بزنس یا کرنا بھی ہے تو اس کا میں بتاتا ہوں آگے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ویزا ان کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ ویزا بیشتے ہیں وہ اپنے ملک میں ویزا دس بارہ لاکھ پندرہ لاکھ چودہ لاکھ کا وہ بیشتے ہیں اور ادھر بیٹھے کو خواب دکھاتے ہیں کہ بھائی آج آپ بہت کمائی ہے بڑا کچھ ہے یہ ہوا اب ایک بندہ وہاں پہ چودہ پندرہ لاکھ کا وہ ویزا خرید گئی جب یہاں آتا ہے تو اگر تو چلو فرض کرو کہ وہ اس نے پندرہ لاکھ کا ویزا خریدہ اور یہاں آیا اور ریسپرانٹ میں وہ کام کرنا شروع ہو گیا بیٹھر کا اوکی چلو ٹھیک ہے کام تو مل گیا نا لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کام نہیں ہوتا وہ صرف ویزا بیچنے کے لیے انہوں نے کمپنی ریجسٹر ویزا بیچ دیتے ہیں کمپنی آگے سے تھپ ہوتی ہے کام بند ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اب وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے جنرل تو ہاں تو گیا ہے نا تو کہیں اور کام کر لے اب وہ کیا کرتے ہیں آپ جہاں رول ہے قانون ہے کہ آپ اگر کسی ایک کمپنی کے ویزا پہ آتے ہیں تو آپ اسی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے تو لوگ کیا کرتے ہیں چھپ چھپ کے کہیں اور کام کرتے ہیں تو پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو جتنا تھوڑا بہت اکمایا ہوتا ہے وہ جرمانے میں چلا جاتا ہے یا وہ جیل کاٹ کے گوچھل سا جیل میں رہ کے آ جاتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو ویزا جو بیچا جا رہا ہوتا ہے کبھی بھی ورک ویزا آپ نے خریدنا نہیں ہوتا جس کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کو ویزا فری میں دیتا ہے اکثر اوقات اگر لے گا تو تھوڑے بہت ویزا کے جو چارجز ہوتے ہیں کوئی پاکستانی روپیز میں کرو تو چالی سے پچاس ہزار روپے زیادہ سے زیادہ وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیکن اب وہی بات ہے دوسری چیز دوسرا اوقش لوگوں کیا کرتے ہیں یہاں بیٹھے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کا ویزا کرا دیتا ہوں یعنی فرض کرو کوئی بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے ویزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتدار اگر باہر ہے باہر کے ملک میں آپ اس کو ویزیٹ کرنے جاتے ہیں ویزیٹ مطلب اس کو ملنے جاتے ہیں آپ نے ملا ایک دو ہفتے اس کے پاس رہے اور واپس جتنی بھی دیرکاو کا ویزا ہوتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے وہ ادھر سے ان کو اپنا رشتدار یا جو بھی شو کر کے ان کا ویزیٹ ویزا کراتے ہیں اور وہ ویزیٹ ویزا بیشتے ہیں وہ وہاں پہ بیشتے ہیں آٹھ داس وہ چونکہ بہت سزتا ہوتا تو وہ دو اٹھا علاق میں بھی بیشت جاتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں وہ ویزیٹ پہ آتا ہے اور پلان یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کو ورک میں کنورٹ کر کے میں کام کرنا شروع کر دوں گا تو بھائی یہاں کوئی آپ کے لئے ریڈ کار پر تو نہیں بچھا کے بیٹھا کہ آپ آؤ مہاراج ساہب آئیں گے اور ویزیٹ ویزا پہ آئیں گے تو ہم اس کو فوراں سے نا اپگریڈ کر کے اس کو ورک پرمیٹ دے کے اس کو کہیں گے کہ آپ کاروبار کریں ایسا نہیں ہی ہو سکتا ویزیٹ ویزا پہ آ کے ورک ویزا میں کنورٹ کرنا is not a good option possibly نہیں اب تو ویسے بھی میرے خلق ختم کر دیا تو جو آپ کو کہہ رہا ہے نا اس طرح کہ بھائی تو ویزیٹ بھی آجا میں تجھے بلا لیتا ہوں تو آجا بس دیکھیں سیدھر کام کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی بہت سارے کیسز ایسے ہیں بہت سارے کیسز انگنت اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف شاید ہمارا ملک ایسا تھا جس نے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ عرصے میں کیا شروع سے ہی جو لوگ ہیں افغانستان سے اسپیشلی آتے جاتے اپنی مرضی سے آتے جاتے رہے ہیں کچھ تو آ کے ادھر ہی بس گئے چالیس چالیس سال سے وداوڈ شنافتی گار وداوڈ پاسپورٹ وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ لا قانونیت ہے وہاں پہ دس سو پچاس ساٹھ ہزار دو ہزار دے کے سب کچھ سٹ ہو جاتا ہے رشوت تو روج پہ ہے کسی بھی ادارے میں آپ جا کے اپنا کام بڑی کام سے پیسو سے کروا لیتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا وہ عادت وہاں پہ چھوڑ دیں وہ اسی انہی دو ایک دو ملکوں کی عادت ہے یہ ٹھیک ہے اس کا باہر کی دنیا میں کانسپٹ نہیں ہے یہاں قانون ہر چیز پروپر طریقے سے چلتا ہے اسی لئے چیزیں بہت ایزی بھی ہیں ٹھیک ہے اور جو غیر قانونیت کرے گا جو قانون توڑے گا اس کے لئے بہت مشکل بھی ہے اب جب آپ یہاں آکے فنس جاتے ہو اور وہ جیسے ڈیٹھ سال سے وہ لڑکا یہاں پہ ڈیٹھ سال سے بھی اوپر ہو گیا اب وہ جیسے ہی اپنے کونے خدرے بل سے باہر آئے گا پکڑا جائے گا تو کونے خدرے میں یا بل میں یا کھڑ میں اگر وہ بیٹھا رہے گا تو کچھ کھر نہیں پائے گا اپنے صحت بھی برباد کرے گا سب کچھ ختم ہوگا جیسے ہی وہ باہر آئے گا یا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ جیل میں جائے گا موسٹ لائکلی کیونکہ بل تو اس سے فائن تو اس سے بھر نہیں ہونا وہ تو ہزاروں ریال میں ہوتا ہے مطلب پاکستانی لاکھوں میں ہوتا ہے کہ آپ چارے بیچ کے پچھلے اس کا کریں گے پچھے والے یا وہ پھر بتاتے نہیں ہیں سوسائیٹی میں سوسائیٹی میں بتاتے نہیں ہیں کہ اگرے کیا ہو گیا بھئی وہ یہی شو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بڑی بڑی چھوڑی ہوتی ہے نا منڈا بار گیا ہے ایک برینڈ بن گیا وہاں وہاں پہ برینڈ بنایا ہے موڈا منڈا فلانے تھا منڈا بار گیا ہے کیا یار مطلب ریالیٹیز تو تھوڑی سی دیکھو اور میں حیران اس بات پہ ہوں جب سے میں نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں تو سجیشنز آتی رہتی ہیں ادھر ادھر سے جب آپ ایک طرح کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اتنی مجھے ہر جگہ پہ یہی ویڈیوز نظر آتی ہیں آو چلو چلو فلانی جگہ چلو آو آو فلانی جگہ آو دو یو اے چلو دبائی چلو سعودیہ چلو امان چلو کیا کرنے چلو میرے بھائی کیا کرنے چلو وہ لوگ اپنی کمپنیز کی پرموشن کر رہے ہوتے ہیں ویزز بیچ رہے ہوتے ہیں آپ سے پیسہ منگوا لیتے ہیں بعد میں آپ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں وہ جسا تھا نا زمین میں پھیل جو اور رزق تلاش کرو وہ یہ والی بات نہیں ہے کہ آپ فراڈ کرو پیسے بھرو اور رزق تلاش کرو نہیں ملتا اس طرح سے کبھی بھی نہیں ملتا اگر ملتا بھی ہے تو وہ ایک ہی چھٹکے میں ایسے جاتا ہے جو پتہ ہی چلتا تو ایک چیز صرف ذہن میں رکھیں آپ میں اگر قابلیت ہے جیسے پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز انجینیرز نرسز پیرامیڈکس اگر کسی کو کچھ آتا ہے لائب ٹکنیشن ایکس رے ٹکنیشن چارٹڈ اکاؤنٹرز کچھ بھی لوگ ہیں جو یوسفول ہیں جو کچھ یادلوین لوگوں کے لیے یوسفول ہے کہ یہاں ان جیزوں کی پروڈکشن کام میں ہے تو ان کو یہ بلائیں گے بھائی ان کو ضرورت ہے تو یہ آپ کو ویزا بھی بیجیں گے آپ کو ٹکٹ بھی بیجیں گے آپ کو بلائیں گے آپ کو کام آپ کا already set ہوگا license ہوگا سب کچھ ہوگا آپ کو salary ملے گی یہ تو ہے طریقہ کا کیونکہ یوسفول کیسا بندہ جو وہاں پہ society پہ بوجھ ہے بنا ہوئے نا بوجھ ہوتا تو نہیں ہے لیکن بنا ہوئے population جو بہت زیادہ ہے تو اس کو وہ کیوں یہاں پہ بلا کے آپ کو کیا کرائیں گے آپ سے اپنی society پہ بوجھ ڈلوائیں گے لیکن ایک جان تو ضائع ہو جاتی ہے نا ایک زندگی رول جاتی ہے پاکستان میں آپ سان کمہ کتنی کتنی دیر تک رہتے ہیں پھر بھی روزی روٹی ملتی رہتی ہے مزدوری بھی ملتی ہے بہت مزدوری ملتی ہے یہاں پہ اتنی مزدوری نہیں ہے وہاں پہ آپ کے پاس اتنی زیادہ باغ ہیں میں دیکھتا ہوں ہمارے جو لیبر اتنا کام کار رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی مزدوری ملتی ہے لیکن ملتی تو ہے فیکٹرییاں ہیں اتنا کچھ ہیں بہت کچھ ہیں وہاں انڈسٹری بھی سر سے زیادہ ہے آپ اگر دیکھو جتنی پاپولیشن ہے آپ پر منجاب والا سارا ہے دیکھو انڈسٹریلسٹ ہے شاپس ہے اتنے بڑے بڑے بزار ہیں جہاں پہ تو آپ کوئی دکانے نہیں ملتی تو بھائی اور دوسری بات یہ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے اب خود سوچو ایک آٹھ ہزار میں ایک پروسیجور ہو رہا ہے وہ یہاں آسی ہزار میں ہو رہا ہے تو کہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے کھانے بھی نہیں کچھ چیزیں صرف ہیں تھوڑا سستی باقی چیزیں بہت مہنگی ہیں آپ اگر جب یہاں پہ کچھ چیز خریدنے لگتے ہیں جتنی نگی لے لی سو پروفیشنلز جن کو کچھ آتا ہے جو یوسفل لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہے یہاں پہ عزت بھی ہے سب کچھ ہے ریکولیشنز ہے لا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو سب کچھ ہے لیکن جو بندہ دھوکے فراڈ جھوٹ یا کسی بھی دو نمبر طریقے سے آتا ہے اور یہ دو نمبر طریقے ہیں لیکن لوگوں کو بیچاروں کو پتا نہ ہوتا وہاں پہ جہاں کے لوگ ان کو اس بات پہ لگاتے ہیں یاد رکھیں کہیں پہ بھی آپ کو ویزا خریدنا پڑ رہا ہے تو وہ ویزا فراڈ ہے وہ ویزا نہیں ہے مطلب آپ خرید کے کیسے آرہے ہیں جب خرید کے آپ آؤ گے ویزا یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہی ویزا جیسے ڈرائیورز ہیں ہمارے یہاں پہ ڈرائیورز بھی بہت یوز ہوتے ہیں مطلب جو اچھی چیز ہے ان کے لیے کہ جو بڑے ٹرالے ہیں بڑی گاڑیاں ہیں وہ ساری ڈرائیورز موسٹی باقیسان کے ہیں یا باقیسان کے ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن وہ بھی کمپنی کوئی کمپنی ہے فرض کرو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ آپ کو ویزا بھیجتی ہے اور آپ اس پہ آ سکتے ہیں لیکن کمپنی آپ کے پاس ایک آفر لیٹر ہونا چاہیے بکائے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کانٹریکٹ کے بغیر یہاں کچھ نہیں چلتا جب آپ نے کانٹریکٹ سائن کر لیا آپ کے بس کانٹریکٹ ہے تو سب ہے جو یہ کہتا ہے کہ آجا بس آجا تو بس آجا وہ فران ہے وہ جھوٹا وہ دھوکا ہے وہ اس کو نہ مانے مہربانی کریں اپنے پہ اور اپنے گھر والوں پہ کیونکہ جب بھی آپ اس طرح سے فران کر کے آتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ در میں بیجتے ہیں جو بڑی محنت سے آپ کے والدین نے بنایا ہوتا ہے ایک جنریشن کو گھر بنانے میں ایک جنریشن کو گاڑی لینے میں ایک جنریشن کو زمین خریدنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے اور اگلی جنریشن اگر اس کو ایک جھٹکے میں ایک فراڈ کی نظر کر دے تو وہ پچھلی جنریشن بیچاری کے لیے بہت چکتا ان کو تو تھوڑا سا دھیان رکھیں جب بھی کہیں پہ باہر ملک سے جانا ہے تو تحقیق کر لیں جو آپ کو مزہ آ رہا ہے جو کمپنی آپ کو آفر کی جاری ہے کیا وہ جھوٹ ہے کے ساتھ چاہے Thank you so much